بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک بار حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کو بیرین کا گورنر بنا کر بھیجا بیرین والوں نے آپ کو نہ بسند گیا حضرت عمر نے آپ کو اس عوضے سے معذول کر دیا لیکن اہل بیرین کو پھر خطرہ ہوا کہ کہیں دوبارہ انہی کو نہ بھیج دیں ان کے ایک رئیس نے ان سے کہا اگر تم میری بات مانو جس کا میں تو میں حکم کروں تو حضرت عمر مغیرہ کو دوبارہ نہ لوٹائیں گے اہل شہر نے کہا حکم کریں اس نے کہا تم لاکھ دینار جمع کر لو میں ان کو لے کر حضرت عمر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مغیرہ نے یہ خیانت کر کے اکٹھے کیے ہیں اور میرے پاس رکھوایا ہیں لوگوں نے جمع کر دیے تو یہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا آئے امیر المومنین یہ مغیرہ نے خیانت کیے ہیں اور میرے پاس رکھوایا ہیں حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کو بلایا اور دریافت فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے مغیرہ نے فرمایا جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ تو دو لاکھ دینار تھے حضرت عمر نے پوچھا کہ کس وجہ سے حضرت مغیرہ نے فرمایا اہل و ایال اور ضرورت کی وجہ سے حضرت عمر نے رئیس سے سوال فرمایا کیا جانتا ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ سے سچ سچ بیان کروں گا اللہ کی قسم اس نے میرے پاس کچھ نہیں رکھوایا نہ تھوڑا نہ زیادہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو ناپسند کیا اور خطرہ محسوس کیا کہ کہیں آپ دوبارہ ان کو نال اٹھا دیں حضرت عمر نے اس کے بعد حضرت مغیرہ سے سوال کیا کس چیز نے آپ کو اس بات پر عبارا حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ اس خبیص نے مجھ پر جھوٹ بولا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو رسوا کروں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ایک دوسرے عرب کے جوان نے ایک عورت کو پیغام میں نکاہ بیجا لیکن جوان خوبصورت و ترہتازہ آدمی تھا عورت نے دونوں کی طرف پیغام بیجا کہ ضروری ہے کہ میں پہلے تمہیں دیکھوں اور تم دونوں کی بات سنو لہذا گر چاہو تو دونوں حاضر ہو جاؤ دونوں حاضر ہو گئے تو عورت نے ان دونوں کو ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں سے ان کو دیکھ سکتی تھی حضرت مغیرہ نے محسوس کیا کہ عورت جوان کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہے تو آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا کہ بے شک آپ بڑے حسن جمال اور شیری بیان کی مالک ہیں کیا ان کے سوا کچھ اور محاسن بھی ہیں اس نے کہا جی ہاں پھر آپ کو اپنے محاسن کی نوالے لگا پھر چھوپو گیا حضرت مغیرہ نے دریافت کیا آپ کا حساب کیسا ہے اس نے کہا مجھ سے کوئی چیزیں نہیں چھپی رہتیں اور میں رائی کے دانے سے بھی کم تک حساب کرتا ہوں حضرت مغیرہ نے فرمایا لیکن میں تو دس ہزار درم کی تھیلی گھر کے کونے میں رکھ دیتا ہوں تو اس کو میرے گھر والے خرج کر دیتے ہیں جن چیزوں پر چاہیں اور مجھے علق کے ختم ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا یہاں تک اور کا سوال کرتے ہیں عورت کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بڑا جو مجھ سے حساب کتاب نہ کرے زیادہ محبوب ہے اس جوان سے جو روئی کے دانے سے بھی کم تک ہو مجھ پر شمار کرے لہٰذا اس نے حضرت مغیرہ سے شادی کر لی مجھ پر شمار کرنے کے لئے مجھ پر شمار کرنے کے لئے مجھ پر شمار کرنے کے لئے مجھ پر شمار کرنے کے لئے